اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں چکن ٹکا کریپ انہیں بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آپ لوگ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ نے اگر آج سے پہلے یہ کبھی نہیں بنائے تو آپ کو افسوس ہوگا کہ یہ ریسپی آپ کو پہلے کیوں نہیں ملی ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے بنا رہے ہیں پہلے ہم ایک بلینڈر میں ڈالیں گے ایک پیالی میتہ ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے آدھی پیالی دور سیم برطن سے میئر کر کے آدھی پیالی پانی ایک پنچ کے جتنا نمک ڈالیں گے ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ادت ہنڈا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ویجیٹیبل آئیل اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے بلینڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں گے اور یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کو ہونا چاہیے نہ ہی بہت زیادہ تھک اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا اس طرح سے اب ہم اس کو سائیڈ پہ رکھیں گے اور اپنے چکن کی طرف چلتے ہیں ایک بول میں ڈالیں گے ہم 250 گرام بون لیس چکن جسے میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے کالی میرچ کا پورڈر ڈال لیں ہافٹی سپون نمک خس بیزائی کا سور میچ پورڈر ہافٹی سپون تکا مسالہ پورڈر ہافٹی سپون تمام چیزیں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو 10-15 منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے چکن میرینیٹ ہو جائے تو پھر ایک فرائی پین میں 2 سے 3 ٹیبل سپون ویجیٹیبل آئیل ڈالیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایک پیاز ڈال دیں گے باریک کاٹ کے اب ہم اس میں میرینیٹ کیا ہوا چکن ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے 5 منٹ کے لیے کوپ کر لیں گے چکن ہمارا ڈن ہو گیا ہے اب ہم اس کو سائیڈ پہ رکھیں گے اور اپنے کریپس پریپیئر کر لیں گے فرائی پین میں ہلکا سا آئیل ڈالیں گے اور اب ہم اس میں اپنا لکھوٹ میٹیریل ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں آپ کو ہیٹ اس کی نظر آ رہی ہوگی بس اتنی ہیٹ پہ ہم نے اس کو رکھنا ہے 2 منٹ کے لیے ویٹ کریں گے یہ اچھی طرح سے کھوک ہو جائے گا 2 منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں آٹومیٹکلی اس نے سائیڈز اپنی چھوڑ دیئے ہیں اب ہم اس کو ٹرن کریں گے اور دوسری سائیڈ سے بھی اس کو کوک کر لیں گے یہ دیکھیں دوسری سائیڈ سے بھی اچھی طرح سے ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اسی طرح سے ون بائی ون کر کے میں اپنی تمام کریپ شیرز تیار کر لوں گی چکن تکا کریپ کے تمام انگریڈیٹ یہاں پہ پریپیئر ہو گئے ہیں یہ میں نے مہدے اور پانی کو مکس کر کے ایک گول بھی تیار کر لیے اسیبلنگ کی باری ہے اسیبلنگ سے پہلے ہم چکن میں ایڈ کریں گے ہرہ دنیا باری کٹ کیا ہوا اور ہری مرچے باری کٹ کی ہوئی ساتھ ہی اب اس میں ڈال دیں گے منٹریلا چیز اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم ایک کریپ شیٹ لیں گے اس کے اوپر اپنی پریپیئر کی ہوئی سٹفنگ لگائیں گے سٹفنگ لگانے کے بعد اس کو اس طرح سے پھر اس سائٹ سے بند کریں گے اور برش کی مدد سے جو ہم نے گول تیار کیا تھا مہدے اور پانی کا وہ اس پہ لگا دیں گے اب ہم اس کو اس سائٹ سے بند کر دیں گے اور پھر اس سائٹ سے اور یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم اپنے تمام کریپ تیار کر لیں گے تمام چکن تک کا کریپ میں نے بنا لیے ہیں اب ہم ایک فرائی پین میں 2 سے 3 ٹیبل سپون ویجیٹیبل آئیل ڈالیں گے اور انہیں فرائی کر لیں گے موسیقی 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 میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہم نے ان کو کوک کر لینا ہے تمام چیزیں آل ریٹی کوک ہیں بعد جب ان کا کلر فولڈر ہو جائے تو ہم نے ان کی سائٹ چین کر لینا ہے چکن تک کا کرب یہاں پہ تیار ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے بہت ہی مزیدار چکن تک کا کرب یہاں پہ تیار ہو گئی ہے دوستو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کرنا اور پھر مجھے فیڈبیک بھی دینا تو آئیے میں آپ کو ایک کٹ کر کے دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں چیز بہت اچھی طرح سے میٹ ٹوئی ہوئی ہے بہت ہی ڈلیشیس بنے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ